سانے ساہیوال کا ذمہ دار کون جے آئی ٹی نے ابتدائی رپورٹ وزیرالہ کو پیش کر دی حکومت کا رپورٹ کو میڈیا کے ساتھ شیئر کرنے کا فیصلہ کچھ دیر میں صوبائی وزیر قانون بشارت راجہ میڈیا کو بریفنگ دیں گے اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے آقب تنویر ہمارسد موجود ہے آقب تنویر آگاہ کیجئے گا کتنی دیر میں جے آئی ٹی رپورٹ عوام کے سامنے پیش کی جائے گی جی وزیرالہ پنجاب دوسمان مزدار کی زیرے سے دارت جو اعلیٰ سطح اجلاعات ہے جس میں افتدائی جو جی ایٹی رپورٹ ہے وہ پیش کی گئی ہے پر یہ اجلاعات پچھلے دو گھنٹے سے جاری ہے تو ساڑھے ساتھ بجے اجلاعات ختم ہوگا جس کے بعد ساتھ بجے پینتالیس منٹ پر حکومتی نمائندے اور صوبائی وزیر قانون مزدار بسارت اس حوالے سے بریسنگ کی جائیں گے میڈیا کو اور جو جی ایٹی رپورٹ ہے اس کو میڈیا کے سامنے رکھا بھی جائے گا اور بتایا جائے گا کہ کیا کیا مجاورت اس نے کی گئی ہے کون کون سے بیسنے کیے گئے ہیں کیونکہ جی ایٹی رپورٹ کے جو نقاط ہے اس کی اوپر وزیرالہ پنجاب کو تفصیلی بریسنگ جو جی ایٹی ہیڈ ایجاز ہیڈ شاہ ہیں انہوں نے دیا اور انہوں نے ایک ایک پوائنٹ کی اوپر وزیرالہ پنجاب کو آگاہ دی کیا ہے اور درائے کی جانب سے ہمیں بتایا یہ کیا تھا کہ جو جی ایٹی رپورٹ تھی اس کی اوپر وزیرالہ پنجاب کی جانب سے مطمئن وہ نہیں ہوئے انہوں نے آدم حتمنان کا اصحاب دی کیا اور ان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ مزید جو تحقیقات ہیں وہ بھی کی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچی جو مشاورت ہے جس میں صبائی حضرہ بھی جنات پر بیٹھے ہیں وہ تمام مشاورت مکمل ہونے کے بعد جو بھی اہم فیصلہ ہوگا اس کا فیصلہ ساتھ پچھ کر پینتالیس منٹ پر جو میڈیا پریسنگ ہے اس میں بتایا جائے گا کہ کون کون سے حکومت کی جانب سے فیصلے اس لکھئے گئے ہیں آیا جی ایٹی اپنی مزید اور مکمل رپورٹ کے لیے کام کرے گی یا پھر جیوڈیشل کمیشن کی طرف بھی جائے جاہا ہے جیوڈیشل کمیشن کی جو حبریں ہیں وہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ حکومت کی جانب سے اگر جی ایٹی کی رپورٹ پر مکمل اعتماد نہ کیا گیا تو اس کے بعد بہت شکریہ آکیب تنویر آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے